نمسکار سیس کی نیز میں آپ سبھی دوستو کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت دوستو آج ہو گئے ہے تیس ستمبر جو فٹا فٹ بیکنگ نیز نکل کیا رہی دوستو پہلی بڑی اپڈیٹ نکل کیا رہی آپ کو بتا دے لیسی پر چین نے لڈاک کو اپنا حصہ بتایا کہا کہ لڈاک کی کیندر ساسد بنانے کو ہم مانگ سیرے سے خارج کرتے ہیں بھارت نے کہا ہم لیسی کو بھی نہیں مانتے ہیں اکسائی چین بھی ہمارا ہے جیاں بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے چین کو پوری طریقے سے اسی کی بھانسہ میں جواب دیا گیا ہے اس بیچ دوسری بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ چین کے خلاف مہا اعلان جاپان میں ملنے جا رہے ہیں قوارڈ دیش کے صدس چین سے ٹکر کے لیے بن گئی ہے ایسی آئی ناٹو سنگٹھن اس بیچ تیسری بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے امریکی چنان سے پہلے چین پر ڈونالڈ ٹرمپ کرا سکتے ہیں بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے اور بہت بڑی خوفیہ انپورٹ نکل کے آ رہی ہے چین کی دھک دھکی بڑھ گئی ہے اس بیچے چوتھی بڑی خبر میں آپ کو بتا دے سعودی عرب میں ایران نے حملے کے لیے بھیجے دس آتنگ کی دونوں مسلم دیش آمنے سامنے بہت بڑی ٹکرات بڑھ چکی ہے سب کچھ خبر ایکی کر کے جانے کے دہاں پر آپ کو بتا دے چین کو چوتھارفہ گھیرنے کے لیے اب جاپانی پی ایم ملے جا رہے ہیں کم زونگ ان سے یہ بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اب چوتھارفہ چین کو گھیرنے کا ماسٹر فلان تیار ہو چکا ہے پیوکی کی جنتہ نے کہا ہے کہ پاکستان سے پاکستان آویہ طریقے سے ہم پر کب جاک جلم جوائے ہوئے ہیں ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں یہ یو این میں باتیں کہیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چھوڑا سمجھ دنگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس سبسکرائب کی لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی کے نیترط میں یہ دیش نہ کیول چائنا کو ہرائے گا بلکہ دیش کے دسمانوں کو بھی موتور جواب دے گا تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنا سمرتھ اندرش کے درسل پہلی بڑی اپڈیٹ نکل گیا رہے آپ کو بتا دے چینل لڈاک کو بتایا اور بعد لسی کے پاس سن ویس بنانے سے کیا انکار تو بھارت نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں کسی بھی لسی سے چاکسائی چین پورا بھارت کا حصہ ہے جی ہاں درسل آپ کو بتا دے بھارت کے ساتھ سیما ویوات کے بیچ چینل نے ایک طرفہ ویوات آسپاد روکھا اپنا لیا ہے چینل نے منگلوار بھارت کو کہا ہے کہ وہ ویوائد روپ سے بنائے گے کہ اندرش آسید پردیس لڈاک کو نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ ہی چینل نے کہا ہے کہ فلحال وہ سیما چھتروں میں بھارت دوارہ کیے گئے سن نرمار کے خلاف تھا چینل کی ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ چینل اور بھارت دونوں کو ہی ایسی گدھ بیدیو میں سامل نہیں ہونا چاہیے جن سے ستھیتی اور بھگڑے چینل نے سیما پر کیے گئے اپنے نرمار کارے کو لے کر کہا ہے کہ فلحال وہ نرمار کار رہا ہے اس نے واسطوک نے انترڑ ریکھا لائسی کی اپنے چھتر میں کیے ہیں اس کے ساتھ ہی چینل نے ان ریپورٹس کو بھی خارج کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے لائسی کے پاس سین ویس تیار کر لیا ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے بھارت نے بھی مہتوڑ جواب دیا ہے بھارت کی ویدیش منترالے کی طرف سے قرار آجواب دیا گیا ہے آپ کو بتا دے بھی مہتوڑ دیش منترالے نے صاف صاف کہا ہے کہ فلحال بھارت نے تتھا کتھی ایک طرف پاریبھا ست 1969 لائسی کو کبھی سو بکار نہیں کیا ہے بھارتی کے بھی مہتوڑ نے کہا ہے کہ 1993 کے لائسی کے ساتھ سانتی اور انرکشن کے رکھ رکھاؤ پر سمجھاؤتا 1996 میں سین چھتر میں ویسواس نرمات اپایو پر سمجھاؤتا CBM کے کاریانبن پر پروٹوکول سہیت ویبھن دیپچھے سمجھاؤتے کے تحت 2005 بھارت چین سیما پرشن کے نپٹارے کے لئے راجنیتک پیرامیٹر اور پھر مارک درسک سدھان پر سمجھاؤتا بھارت اور چین دونوں نے لائسی کے سررکشن کے لئے ایک عام سمجھ تک پہنچنے کے لئے لائسی کو سپاشٹی کرنے اور پوشٹی کے لئے پرتیبت کیا ہے لیکن آج جس طریقے سے چین ایک طرف لدھاک کو ماننے سے انکار کر رہا ہے بھارت کی قبضے میں لاکر بنائی گئی ہے ایسے میں چین کو مہتوڑ جواب دینے کے لئے بھارت نے اسی کی چال چل دی ہے ہم چلتے ان کے لئے ڈیٹ آپ کو بتا دے جاپان میں ملنے جا رہے ہیں کواڈ دیشوں کے سنگٹر چین سے ٹککر کے لئے بنائی ہے ایسی آئی ناٹو کی روپ ریکھا چینی ڈریگر کی چنوٹی کو سامنا کر رہے دنیا کے بیہر سکتی سالی دیس ایمریکہ بھارت جیپین اور آسٹریلیا کی ویدیش منتری چھے اکٹوبر کو جیپین کی رازدھانی ٹوکیو میں ملنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ فیلہال اس کواڈ کی یہ سدس انڈو پیسیفیک علاقوں کو ستندر اور مکت بنائے رکھنے کی اپنی پرتیبتتہ کو دو رہیں گے چاروں دیشوں کو نیتاؤں کی یہ ملاقات اسے سمائے پر ہو رہی ہے جب تین پور بھی جاپان ساگر سے لے کر لدھاک تک میں اپنی داد آگیری دکھا رہا ہے ہند پرساند شیطر میں چین کی اس داد آگیری کو روکنے کے لیے جیپین اور بھارت اپنے سمبندھوں کو مضبوط کر رہے ہیں اسے سلسلے میں جیپین کے نویوکت پردان منتری ایسو سیدھے سوگا نے پچھلے دنوں بھارتیہ پردان منتری موڈی سے بھویبات کی تھی اسی بات چیت کے دوران پی ام موڈی نے سوگا نے دونوں دیسوں کی بیچ آرتیک اور سن سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے پر سہمتی جتائی تھی تو دوستو چین کو چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے چاروں مہا سکتیاں ہاتھ ملانے جا رہی ہیں ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے فیلحال امریکی چناؤں سے پہلے بڑی خوفیہ انپوٹ نکل کے آ رہی ہے امریکی راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ کروا سکتے ہیں چین پر مسائل اٹیک یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دکھڑی چین ساگر میں تائیوان کے ساتھ چل رہے تناو کے بیچ چین کو امریکی مسائل حملوں کا ڈر بھی ستانے لگا ہے چین کے سرکارو بھوپو گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر خوز سینگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ اپنے دوبارہ چناؤوی جیت کے لیے ساؤچ چائنہ سی میں ستھتی چین کے دیپو پر ڈرون سے مسائل حملہ کروا سکتے ہیں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ چین سینہ اس کا قرارہ جواب دے گی خوز سی جنگ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ فلحالہ پر آپ تو سوچنا ہو سے کہ آدھار پر میرا ماننا ہے کہ ٹرمپ سرکار دوبارہ چناؤی جیت کے لیے ساؤچ چائنہ سی میں چین کے دیپو پر ایم کیو نائن ریپاڈ ڈرون سے مسائل حملہ کروانے کا خطرہ اٹھا سکتی ہے یادی ایسا ہوا تو چینی سینہ پپلس لیبریشن آرمی نشت روپ سے جھوڑ دار پلٹ پار کرے گی اور جن لوگوں نے یدھ کو شروع کیا ہے انہیں قرارہ زواب ملے گا تائیوان کو لے کا چین اور امریکہ میں تارناہ بڑھتا جا رہا ہے ایسے پہلے گلوبل ٹائمز نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ کی سینہ تائیوان واپس لوٹی تو چین یدھ چھڑ دے گا گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ہوسیزن نے امریکہ اور تائیوان کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ چین کے الگاو رودھی قانون ایسا ٹائیر ہے جس کے دانت بھی ہیں تو اس طریقے سے اب چائنا کوئی ڈر ستا رہا ہے ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے فلحال سعودی عرب کے اندر آتنکی حملہ کرنے کے لئے ایران نے بھیجے تھے دس آتنکی سعودی نے گرفتار کیا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ نگل کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دے فلحال سعودی عرب نے ایران کے ریوالیشنری گارڈ دوارہ فرسچیتے کا آتنکی سمو کا بھندہ پوڑ کرنے کا دعویٰ کیا ہے آپ کو بتا دے انہیں سعودی عرب سے حملے کے لئے تیار کیا گیا ہے آتنکی سمو کے دس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایران نے سعودی عرب کے آروپوں کو فلحال بکواس قرار دیا ہے سعودی عرب کے سرکچہ ماملوں کے پرستاؤں نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ فلحال دس میں سے تین آتنکیوں کو اکٹوبر 2017 میں ریوالیشنری گارڈ کے ٹھکانوں پر ویسٹ فوٹٹ بنانے کی ٹریننگ دی گئی تھی آپ کو بتا دے فلحال سعودی سرکچہ والوں نے ان آتنکی سمو کو 23 ستمبر کو پکڑا ہے آتنکیوں کے پاس بھاری ماترہ میں ہتھیار اور ویسٹ فوٹھک ملے ہیں ان میں سنائپر رائفلز وک پسٹل بھی ہیں آتنکی سمو سے جوڑے ان بیورن ایوم ساچ سارجنک نہیں کیے گئے ہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری کن سہروں میں ہوئی ہے آتنکیوں کی پہچان بھی نہیں بتائی گئی ہے کیونکہ ابھی جہاں چل رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے جس طریقے سے سعودی نے ایران پر یہ بڑا حملہ بولا ہے ایسے میں دو مسلم دیس سامنے سامنے ہو چکے ہیں ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے چین کو چوترفہ گھرنے کے لیے اب ان کے قریبی دوست کیم جونگ ان کو جاپان کے پردان منتری موڈی نے بات چیت کرنے کی بات کہی ہے کیم جونگ ان سے زیہاں دراصل آپ کو بتا دے چین کو گھرنے کے لیے جاپان کے پردان منتری سوہید سوگا نے کہا ہے کہ وہ اپتر کوریا کے سیرس نیتا کیم جونگون سے بینہ سرط ملنے کے لیے تیار ہیں سوہید راش مہا سبا کی 75 ستر میں سوگا نے کہا ہے کہ وہ دونوں دیسوں کے بیچ ریسطوں کو ساماننے کرنا چاہتے ہیں جیپان کے پی ایم اپتر کوریا کے ساتھ دو جار دو مہیودی پچھیے سمجھوتے کے تحت کوریا پرائے دیپے پر پرمانو اور مسائل حملے کے مدھوں کو نپٹانا چاہتے ہیں جیپان یہ بھی چاہے گا کہ دونوں دیسوں کے بیچ 1970-1980 کے دسک میں جیپانی ناغرکوں کی قطع طور پر اپارن کا مدھا بھی سلجھائے جائے سوگا نے کہا ہے کہ جیپان اور اپتر کوریا کے بیچ رچناتما گریشتے بننے سے نکے وال دونوں دیسوں میں کئی مدھے سلجھیں گے بلکہ چھتریہ سانتی اور ستھرتا بھی قائم ہو سکے گی انہوں نے کہا ہے کہ میں کاروائی کرنے میں ایک بھی موقع نہیں گوانا چاہوں گا ویدیس نیتی کے معاملے میں سوگا کی کمجور پکچ کو لے کر کافی باتیں بھی کی ہوئی ہیں ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹا آپ کو بتا دے بیگ بریکنگ پی اوکے کی جنتہ پاکستان سے ہوئی نارا یو این میں کہا عویہ دھروف سے ہو رہا ہے باندھو کا نرمات دراصل آپ کو بتا دے پاکستان کی لگتار پول کھل رہی ہے اور یہ پول کوئی اور نہیں بلکہ پی اوکے کی جنتہ نہیں کھول رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پی اوکے کی جنتہ نے یو این میں بڑا حملہ بولا ہے یہ آپ کو بتا دے پی اوکے کا پرتنیدت کرنے والے ایک سیرس ادھیکاری نے یو این میں پاکستان کی پول کھولتے ہوئے کہا ہے کہ فیلال آج جس طریقے سے اب بیگا پانت بنایا جا رہا ہے پی اوکے میں وہ پی اوکے کی جنتہ کو ڈھوگونے کا کام کرے گا ایک دن ایسا سمجھ آئے گا جب پی اوکے کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوں گے اور ایک دن ایسا بھی سمجھ آئے گا جب پی اوکے پورے باہر میں بہتا ہوگا نظر آئے گا ایسا میں اس عوائد عباد کو بھی پوری طریقے سے روکا جائے اور چین اور پاکستان کے عوائد نرمان کو یو این کو روکا جائے چین پاکستان کے لوگ یہاں پر آسانتی فیلا رہے ہیں اور پوری طریقے سے لگاتار اپانڈ کر کے ہتیا کر رہے ہیں ان سماجی کار کرتا ہوں کی جو پاکستان اور چین کے خلاب بول رہے ہیں ہم سلتے ہیں اپ ڈیٹ لیتے ہیں ویگ بریکنی نیوز نکل کیا رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے تائیوان کی رکشہ پر مکھ نے کہا یادی چین نے حملہ کیا تو ملے گا کرا راپ اور پروہاوی جواب دراصل کچھ دن پہلے ایک ایسی امید کی جا رہی تھی کہ چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے چین کی کئی فائٹڈ جیٹس بیمانوں نے تائیوان کی سیمہ پر اڑان بھی بھرنے لگے تھے اس کے بعد اس طرح کی آسانکہیں گہرا گئی تھی کہ چین تائیوان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور کبھی بھی ایسا کر سکتا ہے ادھر چین کی ایسی گدبدیوں کو دیکھتے ہوئے فالحال امیریکہ نے بھی ساؤچ چائنہ سی کی تیاری کر لی تھی اور تمام یدھک بیمان تینات کر دیئے تھے اب منگلوار کو تائیوان کے رکشہ پرمک کی اور سے ایک بیان بھی سامنے آ رہے ہیں چین تائیوان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے یدھک کی تیاری نہیں کر رہا ہے رکشہ منتری این ڈے فاکہ کہنا ہے کہ فالحال چین کی اور سے اسی کوئی سنکیت نہیں مل رہے ہیں جو کی تائیوان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے لڑائی کرنے میں سکچا ہے انہیں بتایا ہے کہ چین تائیوان کو اکسا رہا ہے وہ فائٹر جٹ سیما تک بھیج دیتا ہے جس سے یدھکے حالات بن جاتے ہیں ایسے میں تائیوان پوری طریقے سے چین کے ہر ایک حملے کا محتوڑ جواب دینے کے لئے تیار ہے ہم سلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے آرمینیا سے جنگ کے لئے ترکی اور پاکستان سیریہ کے راستے بھیج رہے ہزاروں کھونکھار آتنگ کی آپ کو بتا دے آتنگواد کی فیکٹری پاکستان اور ترکی اب اس کے دھارمی کاکہ ترکی کے آرمینیا سے جنگ کے لئے ہزاروں آتنگ کی بھیجنے کی خبریں آ رہی ہیں بتا جا رہا ہے کی آتنگوادی گری یدھ سے پروہاویت سیریہ اور لیبیا سے ناغورنو کاراباک بھیجے جا رہے ہیں کلنگ مرسین کہ جانے والے ان آتنگوادیوں کو مسلم دیش آزار ویہزان کے پکچھ میں عیسائی دیش آرمینیا سے یدھ کے لئے کافی پیسہ دیا جا رہا ہے ترکی کی اس قدم سے کافی تنہو بڑھ گیا ہے اور ان کے روپ سے جنگ کا خطرہ مررانے لگا ہے یہ آتنگوادی بھائی شتمبر سے ان کے بعد ترکی کے راستے آزار ویہزان کے رازدھانی بانکو پہنچے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہتھیار زلیز ان آتنگوادیوں کی تعداد قریبی ایک ہجار ایک ہجار بتائی جا رہی ہیں یہ سب ہی الگازہ الہمزہ بریگٹ کے بتائی جا رہے ہیں جاتر آتنگوادی سیریہ سے آئے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں کو لیبیا سے بھی بھیجا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ ترکی اس میسن میں پاکستان بھی مدد کر رہا ہے اور ان کے آتنگوادی اس حملے میں کافی شکری بھی ہیں خبروں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی خوفی آجنسی آئی ایس آئی ان آتنگوادیوں کو ایک جھٹ کر کے ازار ویہزان بھیجنے کا کام کر رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلم دیس آپ جب سینہ سے ہار رہے ہیں تو وہ آتنگکیوں کا سہارہ لے رہے ہیں ہم سلتے ہیں انگلی اپڈیٹ لیتے ہیں بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے فیلحال مانوہ دکار کارکارتاؤں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بلوچوں پر ہو رہے اتیچار کو روکے سنیقتراش رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ پاکستان میں بلوچوں پر ہو رہے اتیچار کا معاملہ سنیقتراش میں اٹھایا گیا ہے مانوہ دکار کارکارتاؤں نے بلوچوں کے خلاف پاکستان سرکار کی بربرتہ پر روک لگانے کا اگرہ کیا ہے آپ کو بتا دے بلوچ مانوہ دکار کارکارتاؤں مزدک ڈلسات بلوچ نے سنیقتراش مانوہ دکار آئے ہو کہ 45 سرکر سے تریک کارکارم میں کہا ہے کہ بلوچ مارچ 1947 سے رکت بہ رہا ہے پاکستان سینہ کو یہاں ہتیا دوسکرم ہتیا چار گھروں کو فوک نے لوگوں کو گائب کرنے کا لائسنس دے دیا گیا ہے یہ ہمارے بندرگاہ اور سونے کی خدانوں کو بھی چین کو بیچا جا رہا ہے اسی کارکرم میں بلوچ پیپلز کانگریش کے ادھچ نائلہ قادری بلوچ نے پاکستان کے بلوچ پرانت میں بلوچ لوگوں کے خلاف انساء اور ارپیڈن کا عروف لگایا ہے انہوں نے یو این کے معاملے میں دکھل دینے اور چھتر میں چل رہے نرسنگھار پر روک لگانے کی بھی مانگ کر ڈالی ہیں ہم چلتے ہیں انگلی اپڈیٹ لیتے ہیں بیگ بریکنگ نیوز نکل کے آرہی ہے بابری ودھونس کے فیصلے کو لے دوستو بھائی و بہن و مطر ایو ایو دھا 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 اوید درگ میں تبدیل ہوگی رام رحیم کی نگری آپ بتا دے رام کی نگری ایو دھا کے لیے بدھوار کا دن ایت حاص ہونے والا ہے آج ستمبر لکھ کی سی بی آئی کی ویش اس عدالت ویو دھانچہ گر جانے پر اپنا فیصلہ سنائے گی بابری ودھونس پر فیصلے کو لے کر اید میں ہائی الیٹ پر رکھا گیا ہے تیس ستمبر کو ایو ایو سرکشہ بیوستہ میں تبدیل رہے گا ایس زوران ایو ایو چکنگ ابھی چلا جائے گا وینا چکنگ کی رام نگری ایو پر سرکشہ ساتھ ساتھ سادی وردی میں سرکشہ کرمی تینات رہیں سرکشہ ایجنسیوں و خوفی ایجنسیوں کو بھی ہائی ایلیٹ کردیا گیا ہے فیسلی کی سمبیدن سیل تا کو دیکھ تے ایو 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 سرکشہ بیوستہ بھی مہت پون ہوگی تیس ستمبر کو ایو 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 چکنگ ابھی چلائے جائے گا ہم چلتے اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں بیگ بریکنگ نکل کیا رہے ممبائی میں فیلحال ماسک نہیں پہنا تو نہیں کر سکیں گے بس اور ٹیکسی میں یاترہ مال میں بھی ایو ایو ملنے والی بھائیو بہن مطروں دراصل ماسک نہیں تو ایو ایو برہت مہان اگر پال کیا کڑائی کے ساتھ لگانا انیوار ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے ماسک نہیں لگا رکھا ہے تو اسے سارجنی بس ہو اور ٹیکسی وں ماملے میں بھارت دنیا میں دوسرے پائیدان پر ہے اور دیس میں ایک سٹھ لاکھ سے زیادہ کرونا سنکھر ماملے ہو چکے ہیں جبکہ چھانوے جار سے زیادہ اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان گوا چکے ہیں مہاماری کے اس ہیں اسی طریقے کہ کئی جروری سوالوں کو لے کر ABP نیوز نے ایمز کے ڈائریکٹ سندیب رندیب گولیریہ سے بات چیت کی ہیں جب سندیب گولیریہ نے پس طریقے سے کہا ہے جو پیک آنا تھا وہ آ چکا ہے اور پیک 17 ستمبر کے بعد بھی لگ گزر چکا ہے یعنی دیس کا جو تیسرا اسٹریس تھا وہ جا چکا ہے دوستو بھادائی بھادائی ہو آپ سبھی کو کیونکہ کرونا وائرس کا جو معاملہ تھا بھرے کم ہوتا جا رہا ہے ہم چلتے ہیں انگلی اپڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے فیلال جھار کھن میں عدالت نے تبلیغی جماعت سے جڑے سترہ ویدی ایسی کو جرمان لگا کر کیا ریاض آپ کو بتا دے فیلال دلی کی نظام الدین کے کارگرم سے لوٹے ایک یہاں کے مسجد میں چھپے جہادی جماعت کے سترہ ویدی ایسی ناغرک کو سومار گورانچ کی ایک عدالت نے تین روپے کی جرمانے کے ساتھ ریحہ کر دیا ہے عدالت نے عربیوں کی عالصی گناہ قبول کرنے پر انہیں تین تین ماہ کی قید کی سزا سنائی جو انہیں نئے خیراست سے پہلے ہی بتا لی ہے اس کے ساتھ ہی انہ پر 22 22 روپے کا ضرمانہ بھی لگیا گیا فہیم کرمانی کی عدالت نے سبھی 17 ویدیسیو کو سودی جانے کی انمتی دی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو فیلحال اب دوبارہ یہ جماعتی بھارات آنے کا نام بھی نہیں لیں گے کیونکہ موڈی اور ساہ کی جوڑی نے ایسا گچہ دیا ہے کہ دوبارہ بھارات کے طرف یہ جماعتی تبلیغی جماعت میں سامل ہونے کا نام تو فیلحال نہیں ہی لیں ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو بتا دے بیہار بیدان سبہ چناؤ سیٹو کو لے کار رجی ڈی اور کانگریس میں کھینستان جاری نازک موڈ میں آگئی ہیں رجی کے رویے سے کانگریس بتائی جا رہی ہے اور رجی کے بینا گڑ بندن کی سنبھاؤنا تلاس میں جھوڑ گئی ہے بہامتے رجی اسے دھرمی چھوڑنے کی نصیت دے رہی ہے جبکہ رجی اس کے 60 سے 65 سی چھوڑ چاہتی بیہار میں لوگ سبھا کی سیٹ پر چناؤ بھی ہے جس پر کانگریس کا دعوی ہے کہ 10 سے 15 سیٹ کو لے کر سلجنے کی بجائے اُلاستہ جا رہا ہے کانگریس نے صاف کر دیا ہے کہ جھوڑنے جھوڑنے کا تویار نہیں کیونکہ ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں سممان جنک سیٹ نہیں نہیں میری تو سب 243 سیٹ پر چناؤ لڑنے کا ہوم ورک کر کانگریس پارٹی بیٹھ گئی ہے ایسے میں دوست ٹھکرا ہاتھ بڑھ گئی ہے ہم چلتے انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دکھت خبار اوپر آشپتی ونکیا نائیڈو ہوئے کورونا سنکر مجزیاں بڑی اپ ڈیٹ تی وائی ہے لیکن صرف اوپر آشپتی صاحب ہی پوچٹی پائے گئے ہیں دوست آج بڑی خبر لیکن اگر آپ ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کریں کمنٹ کی مہاد دھم صاحب اپنی رائع دینا نہ بھول اس ویڈیو تو نحی جائے ہین وند ماترم